سیٹ پر میں ہوں آپ کے ساتھ آدرشتی باری کرکیٹ ورلڈ کپ میں آج مہا مقابلہ ہے دھرم شالہ میں بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ میں ٹکر ہے دو پہر دو بجے سے اس مہا مقابلے کی شروعات ہوگی دونوں ٹیموں نے اب تک چار چار مقابلے کھیل لیے ہیں ابھی تک دونوں ٹیموں نے ایک بھی میچ نہیں ہارا آج کسی ایک ٹیم کا وجہی رتھ ٹوٹے گا ورلڈ کپ کا آج کسوہ میچ کافی خاص ہونے والا ہے ایسا اس لئے کیونکہ یہ میچ ان دو ٹیموں کے بیچ ہوگا جنہوں نے اس چورنامنٹ میں ابھی تک ایک بھی میچ نہیں ہارا ہے ورلڈ کپ دو ہزار تیس میں بھارت اور نیوزیلینڈ ہی ایک ماتر ایسی دو ٹیمیں ہیں جنہیں ابھی تک کوئی ٹیم ہرا نہیں پائی ہے اور انکہ تعلیقہ میں سب سے اوپر دونوں موجود ہیں نیوزیلینڈ اور بھارت دونوں نے اپنے شروعاتی چار میچوں میں جیت حاصل کی ہے لیکن نیٹ رن ریڈ بہتر ہونے کی وجہ سے انکہ تعلیقہ میں نیوزیلینڈ نمبر ایک اور بھارت نمبر دو پر موجود ہے لہٰذا بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ ایک ٹر ڈی ٹیکٹر ہونے کی امید کی جا رہی ہے بھارت کے سب سے خوبصورت میدان ہیماجرل پردیش کرکیٹ ایسوسییشن کا یہ میدان دھرم شالہ اور اسی میں یہ میچ کھلا جائے گا آئیے ہم آپ کو بتاتے ہی دھرم شالہ کی پچھ کیسی ہوگی ٹیموں کے بیچ میں ٹاؤس ہوگا لیکن کچھ بڑی پریشانیاں جو آپ کو جو آکڑے درشاتے ہیں دیکھئے ایک تو بیتے بیس سال سے ورلڈ کپ میں بھارت نیوزیلینڈ کو نہیں ہرا سکا ہے دو ہزار انیس میں بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ میں سیمی فائنل کا مقابلہ کھیلا گیا تھا بھارتی ٹیم کے شاندار گیند بازی کے چلتے دو سو انتالیس رن پر نیوزیلینڈ کے ٹیم کو روک دیا گیا لیکن اترے ہی شاندار گیند بازی نیوزیلینڈ کے ٹیم کو ہی اور بھارتی ٹیم کو وہ میچ ہار کا سامنا کرنا پڑا جس کے چلتے بھارتی ٹیم ورلڈ کپ 2019 سے باہر ہو گئی تھی بھارت کے پورف کپتان مہندر سنگھ دھونی کا وہ آخری ورلڈ کپ تھا اور مہندر سنگھ دھونی جیسے ہی رن آؤٹ ہوئے تھے مارٹین گوپٹن نے ڈائریکٹ تھو مارا تھا اور ان کے رن آؤٹ ہونے کے بعد سے ہی بھارتی ٹیم اس میچ کو پوری طریقے سے ہار گئی اس میچ میں بھارت کے سامنے چنوٹی یہ ہے کہ ہاردک پانڈیا اس میچ میں نہیں کھیل رہے ہیں چوٹل ہونے کی وجہ سے وہ باہر ہیں تو وہیں کل نیٹس میں پریکٹس کے دوران سورے کمار یادف کی بھی ہاتھ میں چوٹ لگ گئی اب ہاردک پانڈیا کی جگہ کسے کھلایا جائے گا کیا مکھے طور پر بھارت اپنے پانچ مین گیند بازوں کے ساتھ اترے گی یہ سمبھاویت پلینگ لیون ہے جس کا چند منٹوں میں پٹک شیف بھی ہو جائے گا سورے کمار یادف کو جگہ دی جا سکتی ہے جسپریت بمرہ شارتو اٹھاکور محمد سراج رویندر جڑے جا کل دی پیادف اور اس کے علاوہ ہمیں روہیت شرما شبمن گل وراد کوہلی کیل رہول شریہ سیئر لیکن اس میں محمد شمی کے بھی کھلایا جانے کی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کل ایک سو سولہ ونڈے میچ کے لئے گائیں جس میں بھارت نے اٹھاون میچ جیتے ہیں تو وہیں دوسری طرف نیوزیلینڈ نے پچاس میچ جیتے ہیں ان آکڑوں کے لحاظ سے تو بھارتی ٹی مجبوط مصر آتی ہے لیکن دوسری طرف ورلڈ کپ نے بیتے بیس سال کے سوخے کو ختم کرنے کے لیے بھارتی ٹی میدان میں اترے گی آج کے مقابلے کے لئے بھارتی فینس کا اب کیا کچھ کہنا ہے وہ بھی سن لیجئے آج کا جو ناچھ ہونے والا ہے یہ ورلڈ کپ کا بیس ناچھ ہونے والا ہے فائنلی سنے والا سمجھتے ہیں کیونکہ دونوں ٹیم میں بہت اچھا کھیل رہی ہیں جو آج کا ہے یہ ہم تو جاتے انڈیج جیتے ہیں انڈیج جیتے ہی لیکن یہ ایس آل اگوٹ جو پرفارمنس رہے گا پلیئرز کا مالیں ٹیم میں پڑا ہے ہمارے ٹیم جیتے ہیں سب پلیئر فاو میں ایک ہاتھ ٹیم میں پڑا ہے تو بھارتیے فینس میں اچھا ہے چاروں طرف اس میچ کو لے کر بہت زیادہ اتصاہیت فینس نصر آ رہے ہیں بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ میں ورلڈ کپ میں ہوئے مقابلوں کو دیکھ لیجئے بھارت تین میچ جیتا ہے تو وہیں نیوزیلینڈ پانچ میچ جیتا ہے آج کا یہ میچ بہت مہتبون ہے کیونکہ جو ٹیم اس میچ کو جیتے گی ونک تالکہ میں نمبر ایک پر رہے گی اور جو میچ یہ ٹیم یہ میچ ہارے گی وہ نیچے کھسکتی ہوئی نظر آ سکتی ہے دونوں ہی ٹیم کے بیچ میں یہ مقابلہ بہت دلچسپ ایک طرف ٹرینڈ بولٹ میٹ ہینری میچل سینٹنر جیسے گیندباز ہوں گے تمہیں دوسری طرف بومرہ کولدی پیادف محمد صراج جیسے ہمارے مکہ تیز گیندباز بھی ہوں گے آرائیہ اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طریقی کا اتصال دیکھنے کو مل رہا ہے فینسوں میں کس طریقی کا جوش ہے کیونکہ یہ مقابلہ بہت ہی ٹکر والا ہے ساسے تھما دینے والا مقابلہ کیونکہ بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ میں یہ مقابلہ کھیلا جا رہا ہے دونوں ہی ٹی میں نمبر ایک اور نمبر دو کی پائیدان پر انک دونوں کے سیم لیکن رن ریٹ کے لحاظ سے نیوزیلینڈ نمبر ایک پر ہے آئیے آپ کو سیدھا لیے چلتے ہیں میرے ساتھ میرے تین سیوگی جڑ گئے ہیں روشن جڑے ہوئے ہیں بلاسپور سے تو وہی درگیش جبلپور سے اور ساتھی نیلم جڑے ہوئی ہیں بھوپال سے سب سے پہلے نیلم کے پاس چلتے ہیں نیلم کس طریقے کا اتصال فینس میں دیکھنے کو مل رہا ہے بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ میں بھارت کے سب سے خوبصورت سٹیٹیاں دھرم شالہ میں شاندار مقابلہ بس کچھ پلوں کا انتظار جو بلکل دیکھیں فینس میں کافی ایکسائٹمنٹ تو ہے ہی بھارت اور نیوزیلینڈ کے میچ کو دیکھنے کے لئے کیونکہ آج کا مقابلہ کڑی تکرکہ ہونے والا ہے کیونکہ رن ریٹ کے حساب سے دیکھیں تو نیوزیلینڈ اس وقت جو ہے نمبر ون پر ہے تو وہیں بھارت جو ہے وہ نمبر دو پر ہے اور فینس یہی چاہتے ہیں کہ آج کا جو مقابلہ ہے وہ بھارت جیتے ہیں ہمارے ساتھ جو یہاں پر کچھ یووہ لوگ ہیں ہم ان سے بات کریں گے کہ آج کے میچ کو لے کر کے ان کو کیا لگتا ہے کتنا ایکسائٹمنٹ ہے آج کا میچ کڑی تکر کا سب ہی چاہ رہے ہونا چاہیے کس کس پلیئر سے آپ کو میدے ہیں اور کیونکہ دیکھیں وائل کپ میں ہم نے دیکھا کہ اچھی فارم میں انڈیا لگتا رہی ہے ہر ایک میچ جیتی ہے دیکھیں فارم کی بات کی جائے تو یادی انڈیا پہلے بیٹنگ کرتا ہے تو جاہر سے بات ہے کہ ٹاپ آرڈر جو ہے روہیٹ شرما شبمن گل اور ویرات کوہلی کو ایک بیٹر شٹاک دینا ہوگا اور یادی انڈیا چیز کرتا ہے تو چیز ماسٹر ویرات کوہلی ہیں اس کے بعد میڈل آرڈر کا بہت بڑا ایمپیکٹ ہوتا ہے اور اس میں روہیٹ شرما بھی یادی اچھا شٹاک دے دیتے ہیں تو انڈیا ازلی چیز کر سکتا ہے ویرات کوہلی نے بیٹے میچ میں شرطک مارا تھا آج کتنی امید ہے ان سے آج بھی ان سے بہت امید ہے ویرات کوہلی سے ہر میچز میں امیدے رہتے ہیں لیکن کیونکہ آج میچ بڑا ہے اور آج کا میچ بہت ڈیسائیڈنگ ہے دونوں ٹیمیں ایک بھی میچز ٹورنامنٹ میں نہیں ہاری ہیں نیوزیلینڈ کا بھی رن ریٹ اچھا ہے اور اس سے تھوڑا سا ہی کم نیٹ رن ریٹ انڈیا کا بھی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لاشٹ جو ورلڈ کپ ہوا تھا اس میں ہم لوگ نیوزیلینڈ سے آ رہے تھے اور آج وہ موقع ملا ہے اس کا بدلہ لینے کا بدلہ لینے کا موقع ملا ہے جیسے کہ انہوں نے کہا کہ پچھلا جو میرس تھا 2019 کا انڈیا ہاری تھی کیا کچھ امید ہے اور کس پلیئر پر سب سے زیادہ نظر رہیں گی دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ دیکھنے والی بات یہ رہے گی کہ 2019 ورلڈ کپ میں جو ہم کو جو نیراشہ ملی تھی دونی رن آؤٹ ہو گئے تھے اور اس کے بعد ہماری امیدیں جو ہیں اس پر پانی پھر گیا تھا مجھے لگتا ہے کہ آج کا میچ جو ہے اس کا ہم انڈیا کی جیت کا انتجار کریں گے اور دیکھنے والی بات یہ رہے گی کہ جیسے روید شرما انڈیا کو لیٹ کر رہے ہیں اور اوپننگ بیٹسمنٹ بھی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھی سٹارٹ اگر مل جاتی ہے تو پھر بولرز اپنا کام کر سکتے ہیں اور روید شرما کے ساتھ ساتھ ویرات کو لی اگر جیسے پچھلے میچ میں ان کا جو فارم تھا اس کو اگر برکرا رکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پھر انڈیا کو جانا مشکل نہیں ہوگی کیونکہ بولرز اپنا کام کرتے آ رہے ہیں ہارتک پھنڈیا آج نہیں کھیلیں گے نقصان ٹیم کو تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں دیکھیں مجھے لگتا ہے اور راؤنڈر کا جو کانٹریبیوشن ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے میچ کو پلٹانے میں اور مجھے لگتا ہے کہ اگر آج ہارتک پھنڈیا نہیں کھیلیں گے تو تھوڑا سا پرابلم تو ہوگی بلکل لیکن یہ بھی سوال ہے نیلام چی اگر ہارتک نہیں ہے تو ایک طرف تو آپ کی ٹیم انبیلنس دو جاتی ہے اب آپ ہارتک کے جگہ کھلائیں تو کھلائیں کسے اگر آپ ایک ایکسٹرا بیٹسمن کے ساتھ جاتے ہیں تو آپ کے پاس مین فائیب جو بولر ہیں آپ کے پانچ مکھے گیند باز آپ کو انہی سے میدان میں اتھرنا پڑے گا اور اس میں اگر کسی ایک کی پٹائی ہوئی تو پھر آپ کے لئے چنوٹیاں بڑی ہیں کیونکہ آپ کو پھر اب اس کے دس اوبر کروانے ہی ہیں ایسے میں درگیش ذرا بتائیے اگر آپ کے ساتھ بھی کچھ فینس موجود ہیں تو وہ کیا دیکھ رہے ہیں ہاردک پانڈیا کا ٹیم میں نہیں ہیں تو ان کی جگہ کون سا بہتر وکلپ ہو سکتا ہے کیا بھارتی ٹیم ایک اترک بلے باز سورے کبار یادف کے روپ میں اوبریں اس کا خیال اس لئے بھی رکھا جانا چاہیے کیونکہ دو ہزار انیس کے مقابلے میں ہم نے دیکھا اور اکثر نیوزلینڈ اخلاف کے دیکھنے کو ملتا ہے کہ ٹرینڈ بولٹ کی گیند بازی کے سامنے بھارت کا جو اوپری کرم کی جو بلے بازی ہے وہ کہیں نہ کہیں دھراشائی ہوتی نظر آتی ہے سٹائٹنگ کے اوبرز میں اس کے بعد میڈل اوبر میں اور نیچے کے جو بلے باز ہیں انہیں موچا سمالنا پڑتا ہے موچا سمالنا پڑتا ہے موچا سمالنا پڑتا ہے موچا سمالنا پڑتا ہے پڑتا ہے موسیقی مچھا کچھ کس کامس ہی ہیں عباز کس کامہ سہم وہy ہے کچھ게요 کٹ کس کون کو کو پسند کر رہی ہے کیا کہنے چاہیں recent کیلئے کٹ سیگسی بس کیلئے کچھ ٹھیکمزی آس فرق وکانے کچھ بٹا ہی ہے اب ہم سکتے ہیں کا رہ believes اور انسان سکرہ برробی کا جائیں ément چک reconstỉ BUT چمی فائنس طرح تھا بالکلب پان measures عبدالے بن پر Science چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہی کرکیٹ کا دیش کا بھوشت ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے آج کے میچ کو لے کر نہ صرف بہت ایکسائٹڈ ہیں بلکہ ان کے فیوریٹ کھلاڑیوں کے لسٹ میں آپ کو روید شرما نظر آئیں گے براد کولی نظر آئیں گے گیند باز زیادہ تر جسپرید بمراہ کی طرح گیند بازی کرنا چاہتے ہیں تو یہی کلکے بھوشتے بھی ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے کا اتصا ہے سبھی بھارتی ٹیم کو میچ جیتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں لیکن روشن ذرا بتائیے اس میچ کو لے کر بلاسپور میں کس طریقے سے اتصا دیکھنے کو مل رہا ہے ٹھیک ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ میں مقابلے کو ہر بار ایک بڑی رائیفلری مانا جاتا ہے بڑی ٹکر مانا جاتا ہے لیکن یہ مقابلہ کسی بھی میچ سے کم تر نہیں ہے دونوں ٹیمیں انگ تعلقہ میں نمبر ایک نمبر دو پر ہیں دو ہزار انیس میں بھارتی ٹیم کو نیوزی لینڈ نہیں ہرائے تھا جس کے چلتے بھارت کا ورلڈ کپ کا سفر سماکت ہو گیا تھا ماہی کا وہ آخری ورلڈ کپ تھا یہ تمام چیزیں ذہن میں ہوں گی آج تو جس طریقے سے مقابلہ کھیلا جا رہا ہے اب سے بس کچھ پلوں کا انتظار اس کے بعد دونوں ہی ٹیموں کے بیچ میں یہ ٹاوس ہوگا اور ٹاوس ہونے کے ساتھ یہ کلیر ہو جائے گا کہ بھارتی ٹیم میں کون ہاردک پنڈیا کے جگہ کھیلتے ہوئے نصر آئے گا نیلم سرہ آپ کے آس پاس فینس موجود ہیں تو ان سے پوچھئے کہ ہاردک کے جگہ وہ کسے ٹیم میں دیکھنا چاہتے ہیں جی بالکل دیکھیں ہاردک پنڈیا آج نہیں ہوں گے تو ظاہر طور پر ٹیم کو نقصان اٹھانا پڑے گا ہم پر فینس سے جانیں گے کہ ہاردک کی جگہ وہ کسے دیکھنا چاہتے ہیں آج ہاردک پنڈیا نہیں ہیں اسے ٹیم میں رکھنا چاہیے تاکہ جو نقصان ہے وہ تھوڑا بہت کام ہو سکے دیکھیں ٹیم میں کس کو رکھنا ہے وہ تو بی سی سی آئی نے سیلیکٹ کر دیا ہے پہلے ہی اور جو بھی اس کا ڈیسیجن ہے کیونکہ وہ لوگ دیکھتے ہیں پورا پہلے کا کیا ان کا ہسٹری رہا ہے اس کے بعد ہی رکھتے ہیں تو آل راؤنڈر کا دیکھیں ریپلیسمنٹ ایک آل راؤنڈر ہی کر سکتا ہے تو ہمارے پاس بہت سارے آل راؤنڈر ہیں جو کہ ہم لوگوں نے آئی پیل سے بھی نکال کر کے لائے ہوئے ہیں جو لوگ ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی رکھا جا اور جو بھی لوگ ہیں ٹھیک ہیں اور دیکھیں ہاردک پنڈیا ایک سمجھ جائیے کی ریڈ ہے ہماری ٹیم کی کیونکہ وہ آل راؤنڈر ہیں ہر بالنگ بھی ہے بیٹنگ بھی ہے تو آل راؤنڈر دیکھیں میچ کو ڈیسائیڈ کر پاتے ہیں اس لیے تھوڑا سا تو دکت ہے لیکن جو بھی دکت ہے اس کو بھرنے کا سوریہ کمار یا محمد شمی کا نام سامنے آرہا تھا کہ سمجھ جو ہیں وہ پلینگ 11 میں ہو سکتے ہیں انہمیں سے کسی کو اگر ٹیم میں رکھا جاتا ہے پلینگ 11 میں تو کتنی امید ہیں دیکھیں سوریہ کمار ہے بہت اچھے مطلب ان کا ہم لوگ نے آئی پیل میں بھی سکور دیکھا جس طرح سے وہ کھیل رہے تھے بہت اچھے فارم میں بھی تھے تو ان کو بھی رکھا جائے تو بیٹنگ جو لائن اپ ہمارا ہے وہ بہت ہی مطلب سٹرونگ ہوا بولنگ کے لیے دیکھا جائے تو سمجھ سے بڑھیاں کوئی ہے ہی نہیں لگتار مطلب وہ جب بھی بولنگ کرتے ہیں مطلب ان کی ایکنومی بہت اچھی ہے تو دونوں میں سے دیکھ لیجئے دیکھ لیا جائے کیونکہ ریپلیسمنٹ کی بات ہو رہی ہے جہاں بھی ہماری ٹیم یادی بولنگ میں ویک ہو رہی ہے تو سمجھ کو رکھنا بہت ہی جروری ہے کیونکہ بیٹنگ کے لیے ہمارے پاس رویت سرما ہے گیل ہیں اور باقی لوگ ہیں جو کی اچھا کر بھی رہے ہیں محمد شمی یا سورہ کمار کے نام پر جو ہے فینس رہتے ہیں کی جگہ ملے نیوزیلینڈ کی ٹیم کافی تگڑی ہے بہتر پوفارمنس ہمیشہ ہر ٹورنمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں انڈیا بہت اچھا ابھی پوفارمن کر رہی ہے پر کیونکہ اگر اوورول ٹیم کی بات کی جائے تو ایک تگڑا مقابلہ سب کو لگ رہا ہے آپ کتنی امیدے کرتے ہیں اور کیا لگتے ہیں کہ کن کن باتوں کا اس میچ میں زیادہ دھیان رکھنا چاہے ایک فینس کے طور پر کیا لگتے ہیں مقابلہ صحیح میں واقعی بہت اچھا ہے نال ہے کہ دونوں ٹیم بہت ساندھا کھیلتی ہیں ہارک پائنیار نہیں کھیلیں گے یہ ہو سکتا تو ہوتا ہے لیکن اس قرآن محمد سراز ہیں بمراہ بھی اچھے پلیا رہے ہیں راج کولی بھی اچھی ویٹنگ کرتے ہیں تو اوورول ٹیم پرفارمنس اچھی رہ سکتی ہے اس کی امید کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگا ان کا امیدیں تو ہیں یہاں پر کہ بھلے ہارک پانڈے آج نہ کھیلے پر ان کی جگہ جس بھی کرکیٹر کو یہاں پر موقع دیا جائے گا اس کی پرفارمنس بہت معنی رکھے گی اور کیونکہ دیکھیں ہم نے جس طرح سے ریکھا تھا کہ پورے وائلڈ کپ ٹورنمنٹ میں انڈیا کی پرفارمنس بہت تگری رہی ہر ایک میچ کے ساتھ جو ہے ایک نیا کرتیبان ہم نے دیکھا ویراد کولی نے تو پچھلے میچ میں اپنا شتک بھی جڑ دیا تو آج بھی جو ہے سبھی فینس کو اپنے انہی کرکیٹرز سے پوری امیدیں ہیں چاہے ہم شبھومن گل کی بات کرے روحی شرما ویراد کولی ان تمام سبھی کرکیٹرز پر لیکن دکھت تو یہ نا نیلم کی آپ کے پاس حاضرک بانڈیا کا کوئی ریپلیشمنٹ نظر نہیں آتا ہے اگر آپ سورے کمار یادب کو کھلائیں گے تو آپ کو اپنے پانچ پرمک تیز گیند بازوں پر بھروسہ کرنا پڑے گا اگر کسی بھی ایک گیند باز کے اچھے اوور نہیں نکلے تو پھر آپ کسی بولنگ کرائیں گے یہ بڑا سوال بنتا ہے اور اگر آپ بولنگ کے لحاظ سے ایک ایکسٹرا بولر کو کھلاتے ہیں مان لیجی محمد شمی کو آپ کھلاتے ہیں تو اگر محمد شمی کو کھلاتے ہیں اور پھر اوپر کے بلے باز نہیں چلے تو پھر آپ نچلے کرم میں کون سمالے گا تو ہاردک پانڈیا کا ریپلیسمنٹ فیلحال کیا اس ٹیم میں نظر آتا ہے یہ بڑا سوال ضرور ہے لیکن روی چندرہ نشون کو بھی کھلائے جا سکتا ہے ہاردک نہیں تو روی چندرہ نشون نہیں ایک ریپلیسمنٹ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی آل راؤنڈر ہیں حالانکہ وہ ایک بولنگ آل راؤنڈر ہیں لیکن ہاردک جو رول پلے کرتے تھے آپ کو پاور پلے میں وہ گیند بازی کر کے دیتے تھے میڈل آورز میں گیند بازی کرتے تھے لاسٹ میں بیٹنگ کا مورچہ سمحالتے تھے اس طریقے کی اب آل راؤنڈر کیا بھارتی ٹیم یہاں میس کر گئی کیا پندرہ کے سکوائٹ میں تلک ورمہ جیسے کھلاڑیوں کا نام ہونا چاہیے تھا جو لگا تھا اچھا پرفارمنس کر رہے تھے یہ بڑے سوال اب اس وقت سب کے ذہن میں اٹھ رہے ہیں بولنگ کی فارم میں ہے بلکہ بیٹنگ کی فارم میں بھی اتنی جبردست ہے فیلڈنگ بھی ان سے اتنی جبردست ہوتی ہے تو اس لحاظ سے دکھا جائے تو ہارنک پندیا کی کمی آج ضرور اس میچ میں کھلے گی کیونکہ نیوزیلینڈ جیسے ہم تگڑی ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہیں دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اب تک ہمیں جو میچ چلے ہیں وہ چیزنگ میچ چلے ہیں یعنی کہ ہم نے پہلے توس جیتا پھر بولنگ کی تو آج کا بھی جو توس ہے وہ کافی اہم ہونے والا ہے کیونکہ اس کے پہلے جس طریقے کی رننگی تھی بھارتی ٹیم میں کسے اندر رسطہ میں بن رہی ہوگی بھارتی کفتان کے مند میں جو سوال یہی چل رہا ہوگا کہ جس پر ہم تلسہ کر رہے ہیں کہ ہاردیک پنڈیا کی جگہ آکے لے تو لے کیونکہ اگر یہ محمد صمی کو شامل کرتے ہیں تو پھر آپ کا بولنگ اٹیک مضبوط ہوگا لیکن بیٹنگ اٹیک کہیں نہ کہیں کمزور ہوگا کیونکہ اگر شروعاتی آکے آپ کے دو یا تیم بلے باز جلی آؤٹ ہو جاتے تو پھر پوری ٹیم پریشر میں جاتی ہے اور آسٹریلیا کے میچ میں ہم نے یہ دیکھا بھی ہے کہ روش شرمہ کسان کسان کے جب زیرو پر آؤٹ ہو گا تو اس کے بعد پوری ٹیم پر پریشر آ گیا تو حالکہ براٹ کولی نے پھر موت کا سمال آ لیکن نیوزیلینڈ جیسی ٹیم کے لیے اگر اس طرح کی استطیقہ بن جاتی ہے تو پھر مشکل ہو جائے گی تو ضروری اس بات کی ہے کہ جیسے بھی اس ٹیم میں شامل کریں وہ اتنا ہی جو بولر بھی ہو اور ویٹنگ بھی ہو ہم آج ساتھ اور بھی جو کرکیٹر موجود ہیں مجھ سے بھی ترسہ کریں گے یہاں پاس آج بڑا سوال یہی ہے کہ آردک پنڈیا نہیں کرپائیں گے تو کیسے پھر دیکھ پا رہے ہیں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر ان لوگ نے محمد شامی کو کھلا لیا تو ہم لوگ کی بولنگ لینپ اچھی ہو جائے گی لیکن بیٹنگ میں تھوڑی سی دکھات آ سکتی ہے کیونکہ ہم لوگ کو آل راونڈ ڈائیو سکی بھی جربہ سکتے ہیں ایک ایکسٹرا بیٹسمن کے بکل کے طور پر کچھ ہیوہ کرکیٹر وہاں کہتے ہیں نظر آئے کہ ایک ایکسٹرا بیٹسمن ہمیں لے کر جانا چاہیے آئیے آپ کو روشن کے پاس لیے چلتے ہیں روشن ذرا بتائیے کتنے ایکسائٹڈ ہیں فینس اس میچ کو لے کر ٹاوس پر بہت کچھ نربھر کرے گا کیونکہ دھرمشالہ کا میدان ہے وہاں پر سردھوائیں بھی شام کے بکل چلتی نظر آئیں گی اوس بھی گرے گی تو گند بازو کو بھی پریشانی ہو سکتی ہے بلکل نسی طور پر دیکھیں پہلے تو فینس کے جو اتھا ہے وہ پہلے دیکھیں یہ سارے فینس ہیں جنہیں جو نیلزلیڈ اور انڈیا کے لیے جو میچ ہونا ہے اسے لے کر یہ اتھا دیکھا جا رہا ہے لگاتار جو میچ جو انڈیا جتے آ رہی ہے بلکل میں بیٹنگ اور بولنگ تو نہیں بول سکتا کیونکہ بیٹنگ اور بولنگ سب اچھی کر رہی ہے میں فیلڈنگ کے دپارٹمنٹ میں بولنا چاہوں گا انڈیا فیبولیس بہت ہی اچھا جو کیل راہول نے ویگٹ کے پیچھے کیچ پکڑا اور اس پورے ٹونرمنٹ میں کیچس مندہ میچس کو فارمولا رہے گا وہ سب سے مہت پونڈ رہنے والا ہے کیونکہ سپاٹ پیچھا ایک بلنے باچ کو دو بار موقع نہیں دے سکتے اور ہماری ٹیم انڈیا دو بار کیا ایک باری موقع دینے کے بلکل دیاز میں نہیں دیکھ رہی ہے ہاردیک پانڈیا انجرڈ ہے ہاردیک پانڈیا کا کوئی سبسٹیوٹ تو ہے نہیں پرنطو اشوین ایک بیٹر آپشن ہے کیونکہ اشوین بولنگ سے بھی جتنا کمال کر سکتے ہیں بیٹنگ میں بھی بلنے باجی میں بھی ان کا ہمیشہ سے کمال دیکھا گیا ہے پچھلے ورلڈ کپ میں بھی بہت اور پاکستان کے خلاف انہوں نے نیر نیک رن لے کے پچھلے بار انڈیا کو جیتایا تھا تو ایک اشوین بیٹر آپشن ہو سکتے ہیں پرنطو وکیٹ کے پیچھے ہمارے پاس اشان کشن ہے اور بھی کئی آل راؤنڈر بلنے باج ہیں تو اشوین ایک اچھا بھی کلپ ہو سکتے ہیں اشوین ایک اچھا بھی کلپ ہو سکتے ہیں 2019 کا ورلڈ کپ یاد آتا ہے جب نیوزیلینڈ سے ہار کا سامنا کرنا بڑھا تھا سیمی فینل میں کیا لگتا ہے اس بار وہ ٹکر دیں گے میں کو جاتا کہ لگتا ہے انڈیا کا اگر جو ہمارے گل اور روحی سرما بولٹ اور ہینڈک سامنے کا ٹک جائیں گے تو بیسک اس پر جیتے گا ہی انڈیا اور بچاتا ہوں کہ انڈیا جیتے گا بھارت ماتا کی آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ٹیم جو جیتے گا وہ نارا جو لگ رہا ہے اور اسی طور پر بدلہ لینے کا جو سمیہ ہے یہ ہے کیونکہ 2019 کا جو ورلڈ کپ ہے جس میں سیمی فینل میں باہر ہوا تھا وہ ابھی بھی لوگوں کے ذہن میں ہے اور اس کا جو ہے اتصا ہی ہے اور چار اتصا کا ماحول ہے لیکن نیلم یہ مقابلہ بھارت اور پاکستان کے بیچ سے بھی بڑا ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان کی ٹیم کے ساتھ جو مقابلہ وہ اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک طریقے سے ان کی پوری ٹیم نے سرنڈر کر دیا لیکن نیوزلینڈ وہ ٹیم ہے جس کی بیک بون کئی بڑے کھلاڑی ہیں ان کے پاس میچل سینٹرنر جیسے گیندواز ہیں جو اس وقت اچھے گیندوازی کر رہے ہیں اور اس وقت وکیٹ ٹیکنگ کے معاملے میں وہ ورلڈ کپ میں ٹاپ میں بنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس ٹرنڈ بولٹ ہیں جو سٹائٹنگ میں اچھے گیندوازی کرتے ہیں اور بھارتی بھلے باز ان کی گیندوازی کے آگے فستے بھی ہیں اچھے اب دو چیز یہاں دیکھنے والی بات ہے ایک طرف بھارتی ٹیم کا ٹاپ آرڈر ہے رویت شرما ویرات کولی شبمنگل جیسے بولے باز ہیں جو پوری دنیا میں اس وقت ٹاپ آرڈر کے بولے باز ہیں اور نمبر ایک نمبر دو کی رینکنگ نمبر تین کی رینکنگ والے ہیں دوسری طرف آپ کے پاس نیوزی لینڈ کے اوپر کے بولے باز ہیں جو سٹاندار پرفارمنس کر رہے ہیں رچن رویند کی بات ہو ڈیون کونبوئی کی بات ہو لیکن وہ بھارتی بولے بازوں سے زیادہ بہتر نہیں ہیں اس کے باوجود بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جسپرید بمرا محمد سراج اور بڑے بڑے گیند بازوں کے آگے ان کے بیٹسمن تو سٹارٹنگ کے پاندس اوبر کھیل کے نکال دیتے ہیں لیکن ٹرینڈ بولٹ کی گیند بازی آج بھی بھارتی بلے بازوں کے لئے چنوٹی ہے جی بلکل دیکھیں نیوزی لینڈ کے اگر ہم اوورال ٹیم کو دیکھا جائے تو ٹیم کا پرفارمنس اور جو ہے کافی بہتر رہا ہے فیلنگ سے لے کر کے بات کریں بیٹنگ تک میں تو ایسے میں جو ہے آج ہمارے بولرز کے لئے بھی ایک چنوٹی ہوگی اور جو بیٹسمن ہیں ان کے لئے بھی چنوٹی ہوگی اور ہمارے فینس کیا کہتے ہیں ہم ان سے ہی جانیں گے کیونکہ دیکھیں نیوزی لینڈ کو ہرانا وہ بھی ورل کپ جیسے ٹورنامنٹ میں یہ انڈیا ٹیم کا ایک سپنا ضرور رہا ہے کیونکہ دوہزار انیس میں جو ہے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اور آج جب دوبارہ مقابلے میں آئے ہیں دونوں ٹیمیں آمنے سامنے تو نیوزی لینڈ کی ٹیم کا پرفارمنس بہتر ہے انڈیا ٹیم اپنا پرفارمنس لگتر ہر میچ کے ساتھ بہتر کر رہی ہے پر کہیں نہ کہیں اگر ہم انڈی ویزولی پرفارمنس کی بات کریں نیوزی لینڈ کے ہر ایک پلیئر کی بات کریں تو اپنے آپ میں جو ہے بہتر ہے ایسے میں کتنی کڑی چنوٹی مانتے ہیں دیکھیں چنوٹی تو ہے کیونکہ نیوزی لینڈ کی سٹیبل ٹیم ہے اور ہر ڈیپارٹمنٹ میں ان کے پاس ابھی فیلال جن کا گیم دیکھ رہے ہم تو اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ سٹرونگ ٹیم تو ہے کمپیٹیشن بلکل ٹککر کا ہونے والا ہے بہت دیکھیں میرا ماننا ایسا ہے کہ اگر انڈیا یہ نہ دیکھ کے کھیلے کہ ہمارے کو جو مطلب ابھی جو فیلال نیوزی لینڈ کا جو پرفورمنس ہے ایسی ٹیم کے ساتھ کھیلنا ہے میں دیکھتا ہے کہ دیکھیں ایسی بڑی ٹیم کے ساتھ کھیلنے کا پریشر تو ہوتا ہے بہت اگر آپ ایسے سوچ کے کھیلیں گے کہ اگر ہم نیوزی لینڈ کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو وہ اور پریشر بڑھا دے گا مطلب اس کا سپورٹ ابھی نمبر ون پہ میں دیکھتا ہے انڈیا اپنا نیچورل گیم کھیلے کیونکہ اور انڈیا جو یہاں کی کنڈیشن ہے اس سے بہت اچھے سے فیوریبل ہے مجھے رکھتا ہے کہ انڈیا اپنا نیچورل گیم کھیلے اور بینا پریشر کے تو یہ گیم زیادہ مشکل کریٹ نہیں کر سکتا یعنی کہ جو اپنا نارمل گیم ہے وہی کھیلے اور زیادہ کچھ ایکسپیرمنٹ کرنے کا پریاس نہ ہو بہت بہت شکریہ آتی نوکہ ہمارے ساتھ جنڈنے کے لیے اور وہاں فینس جو موجود ہیں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہے پورا دیش ایکسائٹڈ ہے کیونکہ یہ مقابلہ ہی بہت خطرناک ہونے والا ہے دونوں ہی ٹیموں کے بیچ میں فیلال ایک چھوٹا سپریک آپ دیکھتے رہے ہیں نیوز سٹیٹ